اَلَا اِنَّا أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کان کھول کر سن لو آگاہ ہو جاؤ بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے محبوب بندے ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم تو اللہ تو فرمارہ نیک بندے وہ ہیں کہ جو نہ کسی خوف میں ہوتے ہیں نہ غم میں یعنی انہیں کوئی پیٹ کا خوف نہیں ہوتا کہ ہمیں لوگوں نے کلانا ہے وہ خود اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق رزق حلال کماتے ہیں انہیں کوئی غم نہیں ہوتا یہ تو ہر وقت خوف اور غم کی کیفیت میں رہتے ہیں سارے پیروں نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے آپ دیکھ لیں نہیں رکھے ہوئے ہاں بارہ رو بلول دس محرم یہ بھی اگزیکٹلی اگر آ جائے نا اتوار کو تو چونکہ پھر وہ سکیوٹ ایشوز ہو جاتے ہیں پولیس کی انوالمنٹ ہوتی ہے دس محرم کے جروس بارہ رو بلول کے جروسوں کے لیے پھر وہ یہاں پہ نفری اسرہ نہیں دے سکتے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ماشاءاللہ یہاں بعض اوقات تیس چالیس کے قریب بھی لوگ موجود ہوتے ہیں الیٹ کے بھی پولیس کے بھی باقی ایجنسیز بھی اور فوج کی بھی گاڑییں یہاں پھرتی رہتی ہیں تو پھر ہم اکومنڈیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار بارہ رو بلول کو ان کی مصروفیت ایسی ہے تو ہم پھر نہیں کرتے ہیں اگر ایکزیکٹلی وہ اتوار والے دن آجائے اس سے پھر پہلے ہم جمعہ کو کر لیتے ہیں مرزا جیلمی دوسروں پر تو ہوتنگ کر رہا ہے کہ جی یہ باڈی گاڑ رکھتے ہیں یہ ان کے اندر اولیاء کی نشانی نہیں پہی جاتی ہر وقت خوف اور غم میں مبتلا رہتے ہیں اپنا حال یہ ہے کہ جب تک اتنی ساری سے کوٹی مہیا نہ ہو اس وقت تک درس ہی نہیں دے سکتا بلکہ درس کی تاریخ آگے پیشے کر دیتا ہے جب اپنا یہ حال ہے تو دوسروں پر اعتراض کیوں کیا کر لیتا ہے کوئی ایسے کچھ بھی نہیں ہونا ہماری ایک فون کال کی مار ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کتنی سکیوٹی لگی ہوئی ہیں دونوں طرف سے روڈز کے اوپر کتنی پولیس کی گاڑیاں ہیں ایلیٹ فورس درجنوں کی تعداد میں ڈیپیوٹ کی ہیں یہ میں نے نہیں بلوائے ہوئے اس سے کوئی پوچھے جب اس نے بلوائے ہی نہیں تو بارہ ربیوں الاول اور دس محرم کو جب اس سے کوئی مہیا نہیں ہوتی تو اس وقت یہ چھٹی کیوں کرتا ہے تاریخ آگے پیچھے کیوں کر لیتا ہے اس وقت یہ بہانہ کیوں بناتا ہے کہ چونکہ سیکوئی مہیا نہیں اس لئے اتوار کو درس نہیں ہو سکتا مرزا جی کیوں جھوٹ بولتے ہو زبردستی مسلط اگر کیے گئے ہیں تو ان کو نہ آنے دو اب ہم آپ کو مرزے کی زبان سے اس بندے کا تعرف کراتے ہیں جو سیکورٹی کے لیے مرزے کے ساتھ آ کر بیٹھا ہے دو ایسی شخصیات ہیں جن کے ڈیتھ اسی ویک میں ہوئی اس میں ایک تو ہمارے ساجد حسین برد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہماری اکیڈمی کی ساری سیکورٹی کو دیکھتے تھے تو ناظرین کیا آپ کو لگتا ہے کہ مرزے کی اجازت کے بغیر زبردستی مرزے پر یہ لوگ مسلط ہو گئے ہوں وہ مرزا جو سخت سیکورٹی مہیا نہ ہونے کی صورت میں درس ہی نہیں دیتا بارال میرے اپنے سٹوڈنٹس تو میرے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں لیسنس اصلا بھی ان کے بعد موجود ہوتا ہے اللہ کے شکر ہیں اب آپ مرزے کی پہلے والی بات دوبارہ سنیں جس میں دوسروں پر تنز اور ہٹیں کر رہا ہے تو اللہ تو حرما رہا ہے نیک بندے وہ ہیں کہ جو نہ کسی خوف میں ہوتے ہیں نہ غم میں یعنی انہیں کوئی پیٹ کا خوف نہیں ہوتا کہ ہمیں لوگوں نے کلانا ہے وہ خود اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق رزق حلال کماتے ہیں انہیں کوئی غم نہیں ہوتا یہ تو ہر وقت خوف اور غم کی کیفیت مراتا ہے سارے پیروں نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے آپ دیکھ لیں